بھائی اس بیمار جانور کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نا پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں بیمار یا پریشان جانور ایسے ہیں جن کے علاج کے لیے لوگ ڈھونٹے رہتے ہیں ڈاکٹرز کو ویلڈی ایس کو جو ان جانوروں کا علاج کر سکیں لیکن ملتے نہیں ہیں اسی لیے اور یہ ڈاکٹرز بہت کم ہونی کی وجہ سے آج کے دن ہندوستان کے اندر ویلڈی ڈاکٹرز کی جبردست ڈیمانڈ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ کلیر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے ویلڈی اے کی منجل تک پہنچنا لیکن ایسے میں ایک اکیڈمی حسار شہر کے ایسے بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جس کا سپنا ہے ویلڈی اے ڈاکٹر بننے کا ان کا سپنا یہ پورا کروا سکتے ہیں دراصل فیلحال میں موجود ہوں ہسار کی ایگری اکیڈمی میں جو اپنی ایگری کلچر بیسے ایگری کلچر کے اندر ریزلٹس کے لیے تو جانی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بار جو ہے فرسٹ رینک پچھلے تین سال سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ رینک ان کو ملتا ہوا رہا ہے اکیس بائیس اور ٹیس کے سیشن میں اب جو ہے وہ لگاتار ویلڈی اے کے اندر بھی کرتی مان راستے ہوئے جا رہے ہیں اور ایگری اکیڈمی کے ٹیچرز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں انیل جی ہیں اور پرویس سر میرے ساتھ میں ہیں تو آپ دونوں کا سواگت کرتے ہوں میں سواگت ہے میم سب سے پہلے تو سی ٹی بی نیوز کے سبی درس کو نمسکار کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں پرویس جی شروعات آپ سے کرتی ہوں ویلڈی آج کے دن انڈیا کے اندر مارکٹ بہت بڑی ہے جو ویلڈی ہے دیکھو میں پیارے بچوں جو پلس ٹو میڈیکل کے بچے جو مجھے سن پا رہے ہیں آپ کے لئے ایک سنہرہ آوٹسر ہے ویلڈی ہے آپ نے سنی ہوگئے کہ یونیسٹی لواس لالا لاج پترائے یونیسٹی ویٹنری اینیمل سائنس یہ ایک پروگرام چلاتی ہے ویلڈی ڈی تو پیارے بچوں ویلڈی ڈی میں ایک بار آپ کا اڈمیشن ہو گیا تو آپ کی سرکاری نوکری پکی لیکن اڈمیشن ہوگا کیسے آپ نے ایک بار ایگری اکیڈمی جوائن کرنی ہے آپ کا اڈمیشن لواث میں ہو جائے گا پھر آپ کی سرکاری نوکری لگ جائے گی پیپر میں کیا آئے گا پیپر میں آئے گا ستر نمبر کی سائنس اور تیس نمبر کا میت لگاتار ایگری اکیڈمی تین سالوں سے رچری اریانہ میں اتیاس جادہ سے جادہ سیلیکشن دے رہی ہے ویلڈی اے میں تو آپ پیارے بچوں گھر نہ بیٹھو جو اب ان میڈیکل کے بچے سن پا رہے ہیں دیکھو پہلے کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا پہلے آٹ کے بچے بھی دے سکتے تھے کوم مرچ بھی نون میڈیکل بھی لیکن اب only میڈیکل کے بچے پیپر دے سکتے ہیں تو میڈیکل وڑے بچوں جلدی ایگری اکیڈمی سار میں پہنچو اور ایگری اکیڈمی جوائن کرو اور آپ کا اڈمیشن آرام سے ہو جائے گا لواس میں لواس میں کام دیکھو گائیں بہنس بیڑ بکری سمات سیوا جب آپ vl ڈی اے ڈوکٹر بنو گے کسی بھی جانور کو ٹھیک کرو گے تو دیکھو کتنی بہت بڑی مطلب سمات سیوا ہے بگوان کا آشروہ بھی ملے گا اور سرکاری نوکری بھی آرام سے لگ جاتی ہے اور ہر سال چھے سو سے ساتھ سو پوشٹ نکلتی نکلتی آریانہ میں جو vl ڈی اے ڈوکٹر لگ رہی ہیں یہ تو بات کریں سرکاری نوکریوں کے لیے یا جو سرکاری جوب کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو پتے کہ پچھلے کافی ٹائم میں جو ہے انیمل لورس کی سنگیہ جبردست طریقے سے بڑی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جانوروں کے لیے مہنگے سے مہنگے ڈوکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انسانوں کے ڈوکٹر سے بھی زیادہ پیسے آج کے دن کمائی بلکل میم سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ VLDA میں صرف اور صرف میڈیکل کے بچے ہی لیجیبل ہیں اس کے ایک جائمینیشن کے لیے جو گلز بھی اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں جن گلز کو ڈوکٹر بننا ہے انیملز کا تو گلز بھی بن سکتے ہیں بوئیز بھی بن سکتے ہیں یعنی کہ جن بچوں کی ابھی ٹویلتھ کلاس پاس ہوئی ہے یا جو پہلے کر چکے ہیں وہ اگر VLDD کے ایک شیطر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شاندار افسر ہے جو گرامین پرویش کے بچے ہوتے میں وہ زیادہ تر اس چیز کی پریپریشن کرتے ہیں ابھی جیسے کہا کہ اس کے ساتھ سما سیوا بھی ہے بلکل ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بوکے کو کھانا کھلا دیں پیاسے کو پانی پلا دیں تو اسی طریقے سے اگر آپ VLDD کے ایک شیطر میں جاتے ہیں اور وہاں اپنا کریئر بناتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے جو جانور تو بولے نہیں پاتے وہ تو اپنا درد بتا ہی نہیں پاتے انسان تو بتا دیتا ہے کہ میرے یہ درد ہے تو ان کی اگر آپ سرکشہ کرتے ہیں سرکشہ کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں تو آپ کی نوکری تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ فل جو دے گا بھگوان وہ سب سے بڑا دے گا تو میں جو پیرنٹس کو بھی کہوں گا اگر آپ اپنے بچوں کو میڈیکل ہے ان کے پاس اگر VLD کا کورس کروانا چاہتے ہیں یا VSC Agriculture 12th بیس پر CCSH University میں بھیجنا چاہتے ہیں لواس University میں بھیجنا چاہتے ہیں اب دیکھو میم لواس University بائی پاس کتنی بڑی بنی ہے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہے حالانکہ حسار کے اندر پہلے سے تین یونیورسٹیز ہیں اس کے بعد چوتھی یونیورسٹی ایک ہی شہر کے اندر وہ بھی سپیشلی جانور اور لواس اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں VLD والے بچوں کو سب سے بڑا کوس جس کی ہائیر ڈیمانڈ رہے گی جیسے یونیورسٹی کمپلیٹ ہو جائے گی نا اس میں ایڈمیسن لینا بھی مشکل ہو جائے گا VLD کے لیے ابھی تو نیٹ بیس پہ نہیں کیا مہم یہ ایکزام جیسے وی ایس نیٹ بیس پہ کر دیا پہلے وی ایس کالک سے ایکزام ہوتا تھا اب اس کے جیسے کی پرویشتر نے بتایا کہ اس کے جو کوششن ہے اس میں ہندرڈ کوششن آتے ہیں 70 کوششن سائنس اور 30 کوششن میتھومیٹکس اور اگری اکیڈمی پچھلے تین سال سے پروف کر رہی ہے اپنے ریزلٹس کو پچھلی بار میں ہم 20 سٹینڈز ہیں ہمارے پاس 20 میں سے 16 سٹینڈز کا سیلیکشن جو ہے لواس مینسٹی میں ہوا اور چار بچوں کا جن کا نہیں ہوا وہ کنٹینیو نہیں کر پائے کلاس نہیں تو 20 میں سے 20 بچوں کا ہی ہوتا 20 میں سے 20 بہت بڑا آکھڑا یہ بتا رہے ہیں پیسے لگاتار یہ سب ویل ڈے نہیں بلکہ بی ایسے اگری کلچر کے اندر بھی یہ ریزلٹس آپ دیتے آ رہے ہیں بی ایسے اگری کلچر ٹین تھ بیس کرنی ہے نا پیارے بچوں جو بھی مجھے آریانا پردیش واسی جو بھی سن پا رہا ہے ٹین تھ بیس اگری کلچر میں ایک ہی نام ہے اگری اکیڈمی ہی سار کیونکہ 55 سیٹ ہے نا 55 میں سے 90 پرسنٹ سیٹو پہ ریزلٹ اگری اکیڈمی کا ہے چاہے آپ گوگل پہ چیک کرو یوٹیوب پہ چیک کرو ایچیو کی سائٹ پہ چیک کرو ہر جگہ ریزلٹ آپ باول جا کر چیک کر کے آؤ وہاں پر سارے بچے ہی اگری اکیڈمی کے ہیں 90 پرسنٹ جنرل کیٹیگری ہی نہیں ہر کیٹیگری میں فرسٹ رینک دینے والی پہلی اکیڈمی بنی تھی اگری اکیڈمی سار لگاتار بن رہی ہے اور 2024 میں بھی اگری اکیڈمی آپ کو وعدہ کرتی ہے نیراس نہیں کرے گی فرسٹ رینک دے گی ہر کیٹیگری میں VLDA کا فرسٹ رینک یدی کوئی بھی بچہ چاہتا ہے کہ میرا فرسٹ رینک بنے VLDA میں تو آپ آج ہی جھوڑے اگری اکیڈمی سار کے ساتھ لیکن دیکھیں اس ٹائم ہے نا ناصرف ہریانہ کے بلکہ باہر کے بھی بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کیونکہ باہر VLDA یا بھی ایسی اگری کلچر کی اتنی بہترین تیاری نہیں ہوتی جو حسار شہر میں ہو سکتے ہیں اور ایسے میں اگر اگری اکیڈمی کے پاس بچے آتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی پربند ہے جہاں بچوں کو سٹے جو ہے کمفرٹیبل تریقی سے دیا جاتے ہیں بلکل میں ہمارے پاس بھوئیز ہوسٹل بھی ہیں گلز ہوسٹل بھی ہیں اور اتنی اچھی ویوستہ ہے کہ ان بچوں کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہم گھر سے کہیں باہر گئے ہیں ٹھیک ہے ان کا رہنا کھانا ان کی کلاسیز یعنی کہ سکسیا سنسکار سرکسیا سفلتا ان چاروں ہی پہلوں پر چاروں پلر پر جو سب سے بہترین کامات جو حسار شہر کے اندر کر رہی ہے وہ اگری اکیڈمی حسار کر رہی ہے یہ ہم نہیں یہ سلیکشنز جو ہوئے ہیں ان کا کونفیڈنس میرے اندر ہمیں اسی وجہ سے میرے دل سے یہ بات نکل رہی ہے اگر سائد وہ اتنے سلیکشن نہیں ہوتے یا فرسٹ ٹینک نہیں ہوتے تو سائد اتنا کونفیڈنس میرے اندر نہیں آ پاتا تو آج میری بات جہاں بھی بلند ہو رہی ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو VLDA 12th BSC Agriculture 10th BSC Agriculture کے کورسز کروانا چاہتے ہیں حسار میں ایک ہی رستہ اگری اکیڈمی ہسار اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر آپ ہسار آئے ہیں ان کورسز کی تیاری کروانے اپنے بچوں کو اور آپ نے اگری اکیڈمی ویجٹ نہیں کی تو سائد اور رستہ بہت زیادہ دور ہو جائے گا ان پیرنٹس کے لئے تو VLDA میں تو فرسٹ ٹینک آئے گا ہی آئے گا 12th BSC Agriculture میں بھی 10th BSC میں تو منٹین ہے پچھلے 3 سالوں سے ریکورڈ تو اب کی بار میں ہم 2024 میں اگری اکیڈمی ریزلٹ کا ایک نیا اتحاس نیا کرتیمان ستھاپیت کرے گی اور یہ پیرنٹس کے وشواس ویدیارتیوں کے وشواس کے کارن ہی ایسا سمپن ہو پا رہا ہے اور میں وشواس دلاتا ہوں پیرنٹس کو کہ آپ کا بچہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائے گا کہتے ہیں کہ کیون ڈرے زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو ضرور ہوگا پیارے بچوں اسے جیون چلتا ہے اور جیون میں جو انبھاؤ آتا ہے اسے ہمارا ویکٹیگت جیون چلتا ہے تو اگر آپ کو کچھ بننا ہے جیون میں تو آپ سیدھے پہنچ جاؤ اگری اکیڈمی حسار آپ کی اپنی اگری اکیڈمی 25 کب سے شروع ہو رہے بچیز منڈے سی منڈے سی نیو بچ سٹارٹ ہو رہا پیارے بچوں پہلے دن سے کلاس لگانے کا مجھا یہ لگ ہوتا ہے کیونکہ پہلے دن سے کلاس لگاؤ گے نا تو آپ کو یہ کریں تو پیارے بچوں ریجلٹ کی ویٹ نہ کرو ایک بار اگری اکیڈمی سار میں پہنچو اور یہاں پر ٹیسٹ دو سکولر سپ ٹیسٹ آپ دے کر فیس بھی کم کروا سکتے ہیں جو بچے مجھے وہ سن پا رہے ہیں جو گریب ہیں تو آپ سر اور انیل سر سے ملو تو کوئی چنطہ نہیں کرنی فیس کی مین بات ہے کامیاب بھی سکولر شیف تیسٹ جو بچہ جیسے ٹینت پاس کی ہے تو جو آپ نے پڑھا ہے پلس ون پلس ٹو میں اور جو آپ نے ٹینت میں پڑھا ہے اسی پیٹرن پہ ٹیسٹ بلکل بیسک فری ہے ایک روپیہ بھی فیس نہیں لگے گی میں تو ایک ہی لائن کہوں گا دیکھو ایک لائن کہوں گا چاہے نائن پاس کی ہو تو آج ہی جوائن کریں اگری اکیڈمی ہی سار جب اکیڈمی میں آگے تو آپ ایک فرق جرور دیکھے گا یہاں پر یہاں کا ایک پوزیٹیو ماہول کیونکہ یہاں پر نائٹ کیمپ لگتے ہیں صبح سے لے شام تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے دن رات کر دیتا ٹیچر بچوں کے لئے جب ہی ریجلٹ آرہے ہیں اگری اکیڈمی ہی سار کے وی آل ڈی اکا ڈاکٹر بننا ایک منہ کے لاکھ روپے کمانے ہیں تو دیکھ لو موقع ہے سنہ رہا میڈیکل وڑے بچوں کے لئے کمپیٹیشن بھی کم ہے پہنچ اگری اکیڈمی سار میں اور جو بچے ہیں جیسے جو مطلب اکنومکل اتنے سٹیبل نہیں ہوتے بچے تو پرائیویٹ میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے جو پرائیویٹ کولیجیز ہیں ویلڈ اگر آپ لواس کا سٹینٹ بننا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کے پیسے بھی بچیں اور آپ منتھلی اچھے انکم بھی کریں اور آپ جنگی میں سرکاری نوکری بھی لگیں تو اس کا ایک رستہ ہے جو میڈیکل اور نون میڈیکل کے بچے جو مجھے سن پا رہے ہیں بی اگری کلچر کرنا چاہے نیٹ کرنے چاہے ڈی کرنا چاہے آئی ای ڈی کی تیاری کرنا چاہے تو ڈی پہنچیں آپ کی اپنی اگری اکیڈمی ہسار میں بھائی اگری اکیڈمی پہ کیوں پہنچ نا ہے وہ انہوں نے بتا دیا کیسے پہنچ نا وہ میں بتا دی ہوں نیچے کونٹیک نمبر دی گئے ہیں یا تو اگر 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 اگری نمبر پہ کول کر سکتے ہیں جو بھی انکوائری آپ کی بھی ڈاوٹ اگری اکیڈمی کی طرف سے بڑا دعوی کی بی اگری کلچر کے اندر پچھلے تین سال سے نمبر ون رینک لے کر آ رہی ہیں اور امید ہی بھی اپنا اتحاس دورانے والے ہیں ساتھ آپ کے بار اگر اس بات پہ ویشواس تو سیدھا نیچے پہنچ جائیے نیچے دیئے گئے ایڈرس پر یا پھر کول کر کے ان کے پاس پہنچ جائیے اور جڑے رہی سریبک نیوز کے ساتھ نمشکار